بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ آپ لوگ ہر روز صبح مجھے یہاں پر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں بہت ساری باتیں کرتی ہوں آپ کے ساتھ بہت سارے سیگمنٹس لاتی ہوں لیکن یہ تمام سیگمنٹس آپ تک پہنچانے کے لیے یہ جو ہم ریسرچز آپ تک پہنچاتے ہیں نیو سٹوریز آپ تک پہنچاتے ہیں ہر روز گیسٹ کو سٹوڈیوز تک لاتے ہیں یہ میں نہیں بلکہ میری پوری ٹیم مل کر کرتی ہے اور جب پوری ٹیم مل کر کرتی ہے تو پھر ایک بہترین پروگیم تخلیق دیا جاتا ہے جو ہر صبح نو بچ کر پانچ منٹ سے لے کے گیارہ بجے تک ہم آپ تک پہنچاتے ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ تمام میرے کیمرمن بھائی جو ہیں یہ اس وقت ڈیوٹی پہ موجود ہیں میرے پرڈیوسر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ہمارے مختلف جو ٹیم ہے وہ پوری کی پوری کام کرتی ہے سارا دن آج کے پروگیم کے بعد وہ کام کریں گے اس کے بعد کل صبح دوبارہ سے جو ہے وہ نئی چیزوں کے ساتھ نئی انفرمیشن کے ساتھ نئی معلومات کے ساتھ جو ہے وہ آپ تک پروگیم پہنچایا جائے گا یہ پروگیم میں آگاز میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ اکیلے کچھ بھی نہیں کر پاتے ہمیشہ جو ہے وہ ٹیم ورک کے ساتھ ہی آپ لوگ آگے بھڑ سکتے ہیں ٹیم ورک کے ساتھ ہی آپ بہت ساری اچیومنٹس حاصل کر سکتے ہیں اور ٹیم ورک کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بہت کچھ آپ وہ بھی پاہ لیتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو اس لیے دوسروں کو ساتھ لے کر چلیے اکیلے انسان کچ بھی نہیں ہوتا جب آپ دوسروں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو پھر آپ بہت ساری کامیابیاں بھی پاتے ہیں اور بہت ساری زندگی میں آپ کے آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں آگے بات کرتے ہیں ہاں اور ٹیم کی بات ہو رہی ہے اور ٹیکنیکل سٹاف کی بات نہ ہو یہ تو خیر ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ کیمروہ بھائی یہاں پر موجود ہیں جو مجھے آپ کو دکھا رہے ہیں پیڈیوسر ہیں جو کہ پینل پر موجود ہیں تمام جو ایکٹیوٹیز ہیں فریم چینج کریں گے اس کے ساتھ سے ٹیکنیکل کا بہ بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے میرا آوڈیو آپ تک پہنچ رہا ہے بہترین انداز میں پہنچ رہا ہے تو یہ ٹیکنیکل کا کام ہے اگر کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو ٹیکنیکل جتے بھی افراد ہیں وہ فوری طور پر alert پیٹھے ہیں کہ پرگرم کو بہترین انداز میں آپ تک پہنچانا ہے اور کسی طرح کی کوئی بھی گربر نہیں ہونے دینی تو پھر میری ٹیم پوری ملتی ہے تو پھر یہ ہم پرگرم آپ تک پہنچاتے ہیں پرگرم کا آقاز اور آقاز میں ہمیں آپ تک ریسرچز پہنچانی ہیں ریسرچز میں سب سے پہلے میرے پاس ایک بہت مزے کی ریسرچ ہے استاد کو روحانی باپ کہا جاتا ہے اور استاد کا مرتبہ جو ہے وہ بہت بلند ہے no doubt کہ آج تکل جو ہے وہ حالات کچھ ٹائٹ چل رہے ہیں بہت ساری ہمیں بری خبریں بھی سننے کو ملتی ہیں لیکن اس کے باوجود جو استاد کا رتبہ ہے جو استاد ہماری زندگی میں کردار میں بھاتا ہے وہ کوئی نہیں لبھا سکتا اور دبائی میں ایک اوارڈ شو کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ ہر سال کیا جاتا ہے اور اس میں جی مشرقی افریقہ ملک کینیا کے ایک استاد کو استاد آف دی ائر کا ایوارڈ دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ کینیا کے ریاضی اور فزکس کے استاد کو دنیا کا یعنی کہ پوری دنیا میں بہترین استاد ان کو قرار دیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے چہرے پر جو مسکراہت ہے یہ جیت کی خوشی ہے اور اس کے پیچھے نہ جانے انہوں نے کتنے سال محنت کی ہوگی کتنے لگن کی ہوگی جس کے بعد جو ہے وہ اس ٹروفی کو اٹھائیں اتنے خوش نظر آ رہے ہیں کینیا کے ساحلی صوبے رفتویلے کے علاقے پوانی کے پسماندہ گاؤں میں پڑھانے والے چھتیس سالہ پیٹر کو دبائی میں ہونے والے سالانہ گلوبرل ٹیچر پرائز میں بہترین استاد منتخل کیا گیا ہے یہ ایوارڈ ہر سال دبائی کی رکی فاؤنڈیشن کے جانب سے دنیا بھر کے ان استادوں کے لیے مناکت کیا جاتا ہے جو مشکلات کے باوجود بہت خوبصورت انداز میں تعلیم کو آگے بڑھاتے ہیں بچوں کا مست تقبل سواب تھے ہیں روان برس اس مقابلے میں دنیا بھر کے ایک سو اسی ممالک کے اساتزہ نے درخواستے جمع کرائی تھی جس میں سے دنیا بھر کے پچاس اساتزہ کو فائنل کیا گیا تھا بہترین استاد کے انتخاب کے لیے فائنل کے دوسرے راؤنڈ میں صرف دس استاد پہنچے تھے یعنی پوری دنیا سے ایک سو اسی جو استاد تھے وہ ریجسٹرڈ ہوئے تھے جس میں دوسرے راؤنڈ میں صرف دس استاد پہنچے تھے جس میں فلسطین کی خاتون استاد سمیت یورپ امریکی ممالک کے تمام استاد شامل تھے پیٹر کا کہنا تھا کہ یہ اوارڈ نہ صرف ان کی بلکہ افریقہ کے ہر اس استاد کے خدمات کا اعتراف ہے جو مشکلات کے باوجود اپنی ڈیوٹیز کو بہت خوبصورت انداز میں پورا کر رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں اس میں کتنی مزے کہ یہ ریسرچ ہے کہ پوری دنیا کے استادوں نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنا پروفائل بھیجا تھا لیکن ایک بہت پسماندہ سے گاؤں کے ایک استاد کو سلیکٹ کیا گیا ہے ان کو انتخاب کیا گیا ہے ان کو یہ اوارڈ دیا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ مشکل حالات کے باوجود چھوٹے چھوٹے بچوں کے مستقبل کو روشن بنانے میں لگے ہوئے ہیں پیٹر اپنی تنخواہ کا اسی فیصد حصہ بے گھر اور غریب بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرتے ہیں کیا بات ہے جی بہت دل چاہیے کسی پر خرچ کرنے کے لیے بھی ویسے اب ہم نے آپ کو سکرین پر کچھ ایسے سوٹ دکھانے ہیں جو دیکھنے میں تو لگیں گے کہ یہ شاید کسی اون سے بنے ہوئے ہیں جیسے کہ ہماری دادیاں نانیاں چھوٹے چھوٹے ہم بچے ہوتے تھے تو وہ سویٹر بنا کرتی تھی بڑے خوبصورت سے اب سکرین پر جو آپ چیز دیکھیں گے یہ بلکل ایک شاہکار سے کم نہیں ہے کہ یہ دیکھنے میں تو لگے گا کہ یہ ایک اون سے بنا ہوا کوئی چیز ہے لیکن وہ اون سے بنی ہوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ پلاسٹک سے بنی ہوئی چیز ہے اور یہ ہے جی روزہ کے نئے سوٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اون سے بنے ہونے کی قسم کھا سکتے ہیں لیکن جب آپ اسے چھویں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو سوٹ بنائے گئے ہیں یہ جو سوٹے بنائے گئے ہیں یہ کسی اون کے نہیں ہیں بلکہ پلاسٹک کے ہیں یہ سوٹ پلاسٹک سے بنائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تیلیویزن سکرین پر بھی کہ سوٹ کی تیاری میں جو پلاسٹک استعمال ہوا ہے اسے عام طور پر ساری دنیا میں ایک بار استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے یعنی کہ اسے استعمال کیا جاتا ہے دوبارہ سے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس کو دوبارہ سے استعمال کیا جا سکے اس سوٹ کی تیاری میں استعمال شدہ شاپنگ بیگز استعمال کیے گئے ہیں روزہ کے جیکٹ میں پلاسٹک کے تین سو شاپنگ بیگز استعمال ہوئے ہیں مغربی نیو جوک سے تعلق رکھنے والی 75 سالہ روزہ اس عمر میں بھی خاصی فال ہیں گرمیوں میں ان کا وقت اپنے گھر کے باقیچے میں پھلوں اور سبزیوں کی دیکھ پھال میں گزرتا ہے جبکہ سردیوں میں وہ پیچیدہ بنائی کرتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ اون ہے لیکن یہ اون نہیں ہے یہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگز ہیں اور یہ جو روزہ نے ایک جیکٹ پہن رکھی ہے یہ بھی پلاسٹک کے بیگز کی بنی ہوئی ہے اور بڑی خوبصورت لگ رہی ہے پچھلے سال انہوں نے پلاسٹک کے سینکڑوں بھورے شاپنگ بیگز سے اپنی جیکٹ بنائی ایک بار انہوں نے پلاسٹک سے بنا پرس دیکھا تھا اس سے متاثر ہو کر انہوں نے شاپنگ بیگز سے پرس بنانے کا سوچا شروع میں تو انہوں نے پلاسٹک کے بیگز بنائے اور اس کے بعد سوٹ بنانا شروع کر دیئے سوٹ یا پرس بنانے کے لیے روزہ پہلے پلاسٹک کی پٹیوں کی صورت میں کاٹی ہے شاپنگ بیکز کو اس کے بعد انہیں طویل کرنے کے لیے ایک ساتھ جوٹتی ہے اس کے بعد وہ پلاسٹک کی پٹیوں کو اون کی طرح کی شکل دیتی ہے اور سلائیوں سے بنتی ہیں اور سب سے مزے کی اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے اور یہ کہنا چاہوں گی کہ ضرورت اجاد کی ماہ ہے پلاسٹک کی پٹیوں کو بننے کے لیے درکار سلائیاں مارکٹ میں تو نہیں تھی اس لیے انہوں نے خود سے ہی سلائیاں بھی بنائی ہیں روزہ کو اپنا سوٹ بنانے میں دو ماہ لگے تھے انہوں نے اپنی جیکٹ ایک سو ستر پلاسٹک بیگز اور سکٹ ایک سو چالیس پلاسٹک بیگز سے بنایا تھا یعنی کہ روزہ نے انٹرسٹ لیا کام کا آغاز کیا اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے خوب محنت کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا سوٹ بنا کے روزہ نے پلاسٹک بیگز سے پلاسٹک شاپنگ بیگز جن کو استعمال کے بعد پھینک دیا جاتا ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے بڑے خوبصورت کپڑے بنایا جا رہے ہیں ابھی وقت ہے ایک بریک کا آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ پہلے پرگیم میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین خاتین اس معاشرے کا پورے پاکستان کا تقریباً 50% سے اباب حصہ ہے لیکن اس کے باوجود ہر روز آئے روز تشدد کے واقعات جو ہیں وہ دن پر دن بھڑتے جا رہے ہیں بہت سارے کمیشنز بنایا جا رہے ہیں بہت سارے ویمن ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ بن چکا ہے خاتین کو تحفظ دینے کے لیے بہت سارے اقدمات کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے لیکن اس کے باوجود بھی کہاں پر کمیاں ہیں کہاں پر کوتاہیاں ہیں جن کو کابو میں پانا ہے تاکہ خاتین کو معاشرے کا ایک اہم رکن تو وہ ہیں ہی اس کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط رکن بھی بنایا جا سکے کیونکہ پسلے کئی سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ خطرناک ہیں اور اس میں بہت زیادہ خطرناک انکشافات ہو رہی ہیں کہ جو کہ ڈیویلپ سٹی ہیں جیسے لاہور ہے پنڈی ہے اسلامباد ہے فیسٹاباد ہے ایسے ایریا سے خاتین پر تشدد کے اور بترین تشدد کے کبھی تیزاب گردی کے واقعات سامنے آتے ہیں کبھی تشدد کے واقعات سامنے آتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیرت کے نام پہ ہمیشہ لڑکی کو عورت کو ہی قتل کیا جاتا ہے تو یہ تمام معاملات ہیں جت پہ سوالیہ نشان ہیں بہت سارے ہم پروگرم کرتے ہیں ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی بات جو ہے وہ کسی ارباب اختیار تک پہنچ جائے کوئی دیکھنے والا ایسا سن لے کہ جس میں دل میں تھوڑا رحم آ جائے کہ یہ خاتین بھی معاشرے کا حصہ ہیں ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کر چلنا ان کو بھی ہم نے برداشت کرنا ہے اسی بات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروگرم کے سیٹ پہ آلیا ملک ہیں ایڈوکیٹ لاہور ہائی کوٹ ہیں آپ کو پروگرم میں خوش آمدید کہیں گے چئر پرسن ہے پنجاب ویمن کمیشن کی ہمارے ساتھ فوزیہ وقع صاحبہ آپ کو پروگرم میں خوش آمدید کہیں گے اچھا فوزیہ صاحبہ آپ سے آغاز کر لیتے ہیں کل بھی ایک بدترین ہم نے دیکھا کہ واقعہ سامنے آیا ہے اور دن بہ دن ان واقعات میں اضافہ ہم پڑا جا رہا ہے کہاں پر کمی ہے جس کو ہم نے قابو میں ابھی تک نہیں پایا جا سکتا ہے صدرہ ایک بات بہت واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ جب خواتین کی بائختیاری کا عمل شروع ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس کے خلاف ری ایکشن بھی زیادہ ہو جاتا ہے مرد حضرات کو پہلے عادت نہیں ہوتی ہے کہ خواتین اپنی آواز اٹھائیں کام کے لیے باہر بھی جائیں اپنی مرضی سے پڑھیں بھی تو آہستہ آہستہ جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو اس کے ری ایکشن میں کبھی باپ کبھی بھائی کبھی ہزمنڈ اور کبھی باہر کے لوگ پھر وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں اس کے خلاف ان کا ری ایکشن آتا ہے تو یہ جو بڑھنے والے جو واقعات ہیں اس کا تعلق کچھ تو اس کے ساتھ ہے دوسرا اس عمل کا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ اتنے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں جتنے ریپورٹ ہو رہے ہیں کیونکہ پہلے خواتین سسک سسک کے گھر پر مارے کھا کے چپ کر کے بیٹھ جاتی تھی اپنی آواز نہیں اٹھاتی تھی لیکن یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اب ریپورٹ ہو رہے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ نے ذکر کیا آسمہ عزیز کا کیس ہے اس لڑکی اس عورت کو کوئی موقع نہیں ملنا تھا اگر پولیس کے پاس بھی جاتی تو اس کی سنائی نہیں ہونی تھی سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات وائرل ہوئی آئی جی پولیس نے دی آئی جی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ریپورٹ کہ مجھے فوراں ریپورٹ کرو اور ان کے خلاف جو پولیس کے اہلکار جنہوں نے اس لڑکی کی بات نہیں سنی ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی ہے تو یہ پاور ہے سوشل میڈیا کی بھی اور یہ ریزلٹ ہے اس امپاورمنٹ کے جو جہنی کا اس سفر کا جو کہ ہم دیکھیں گے مگر انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی لیکن آپ نے کہا کہ مرد حضرات کیونکہ ہماری میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے ہمارے مرد حضرات پسند نہیں کرتے کہ عورت کوئی اپنا فیصلہ کرے چاہے کسی بھی فارم میں لیکن آپ نے پھر ادھر کہیں نہ کہیں ہماری جو مرد حضرات ہیں ان کی ٹریننگ کی ان کی سوچ کی ان کے روئیے بدلنے کی بھی ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے جی اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں سرکاری سطح پہ بھی اور غیر سرکاری سطح پہ بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں جس میں مردوں کو بھی انوالف کیا جاتا ہے یا ایسے قوانین بن رہے ہیں جس میں مرد کی بھی اکاؤنٹیبیلٹی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ دوہزار سولہ میں پنجاب میں تشدد گھریلو تشدد کے خاتمے کے لیے ایک قانون بنا بہت زیادہ اس کے خلاف سڑکوں پہ لوگ آئے مرد حضرات کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو ماریں اور ہمیں اس کے مطلب کرنا پڑے گھر سے نکال دیا چاہیے ہمیں کوئی روک سکے سٹیٹ ہمیں ریاست ہمیں روک سکے مگر وہ قانون پاس ہوا اس کے سلسلے میں جو ساری جو چیزیں لانے کی ضرورت ہے ایک وائلنس اگنس ویمن سینٹر بننے وہ شروع ہوا ہوئے عمل بٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا عمل بھی شروع ہوا ہوئے آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں جو ہے نساب بچوں کا جو نساب ہے خاص طور پر کلاس نائن اور ٹین کا اس کے اندر تشدد کے خلاف پورے کا پورے سیگمنٹ سائٹ کیے ہوئے ہیں میں جس ادارے کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں وہ ایک ہیلپ لائن پنجاب حکومت کی ہیلپ لائن ہے جو خصوصی طور پر خواتین کے لیے 1043 اس کا نمبر ہے آپ کی تفسطے بتا بھی دوں تو وہ ہیلپ لائن ہر روز خواتین کی کمپلینٹس لیتی ہے پولیس والوں کو اکاؤنٹبل بناتی ہے کہ تم نے کیوں نہیں کیا بہت ساری چیزیں شروع ہوئی بھی ہیں اور مردوں کے اوپر فوکس ہے اب آپ دیکھیں گے میرے ساتھ ایچار سی پی کی نمائندہ بیٹھی ہیں سیبل سوسائٹی کے اور بہت نمائندے ہیں خاص طور پر مردوں کو بھی کر رہے ہیں فوکس کر رہے ہیں تاکہ ان کے ذہنیت بدلنے کے لیے کام ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا آلیہ صاحبہ قوانین بہت سارے موجود ہیں تشدد کے خلاف بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو تحضاب گردی کے باقیات ہوتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں اخارت کے نام پر قوانین بہت سارے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان پہ عمل درامت بھی نہیں کہاں پر قمی ہے آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے میں فوڈیا صاحبہ کی ایک اس پہ کومنٹ کرنا چاہوں گی بڑی اچھی بات ہے کہ میڈیا بہت سٹرانگ ہو گیا ہے اور بڑا امپورٹنٹ وائٹرل رول پلے کر رہے ہیں لیکن میڈیا کا یہ رول ہمیں یہ ساتھ ایک تقییف حقیقت سے بھی آگاہ کرتا ہے اگر یہ میڈیا نہ ہوتا تو اس اسمہ عزیز کی سنینہ جاتی ہے تو پھر عورت کہاں جائے کیا ہر عورت کو اپنا لیگل رائٹ لینے کے لیے یا ایک جو لیگل ریمیڈی آویلیبل ہے اس کو اپروچ کرنے کے لیے اسے میڈیا کو پہلے اپروچ کرنے پہلے پہلے اسے اپنی ایک طرح کی تشویر کرنے پڑے گی کہ اسے سوشل میڈیا پہ یا پھر میڈیا پہ جانا پہ ہمارا سیٹ اپ جہاں پہ کہ ایک آپ کو لائن فورسمنٹ ایجنسی تک جانا ہی ایک بہت بڑا ایشو ہے بجاہ یہ کہ عورت پہلے میڈیا پہ جائے اپنے آپ کو ایکسپوز کرے اور اس کے بعد لائن فورسمنٹ ایجنسی جاگیں گی اور پھر اس کو جو لیگل رائٹ ہے جو اس کا بیسک آپ کا آئین اسے پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کے قوانین اسے پروٹیکٹ کرتے ہیں لیکن یہ کانونی پروٹیکشن اسے لینے کے لیے اسے ایک پیسرے ایک بھائیہ کے اس کے ایک فون کال پہ عورت کو جا کے سروس پروائیڈ کریں پروٹیکشن پروائیڈ کریں کہ عورت خود وہاں جاتی ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ایک بدترین مثال ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے ادارے بھی بن گئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً کوئی جب سے پاکستان بنا ہے مختلف حکومتیں آئیں ہیں ہر حکومت جو ہے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے خاتین کے لیے بہت سارے امپاورمنٹ کے لیے بہت سارے اقدامات کریں لیکن ابھی تک پچھلے کئی سالوں میں ابھی تک ہم نے اس طرح سے ریزرٹس نظر نہیں آرہے جس طرح سے ہونے چاہیے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں اب ہم تینوں ہی خواتین بیٹھے ہم لوگ تقریباً 50% سے عباب ہو گئے ہیں پاکستانی عبادی کا لیکن ہمیں اس طرح سے حقوق نہیں مہتے بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں دیکھئے ہمارا معاشرہ ہزاروں سال میں بنا ہے اور جو پیدر سے رہی نظام ہے میل ڈامیننس کی جس کی آپ بات کر رہی ہیں مجھے امید ہے ہزاروں سال میں تو شاید نہیں ہمیں ضرورت ہوں گے اس کو ختم کرنے کے لیے مگر اس کو کچھ سال چاہیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ آپ ہم سب اس بات اس کے بارے میں بات کریں کہ چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ ایسا نظام ہونا چاہیے کہ عورت کو میڈیا کے سامنے نہ آنا پڑے وہ اگر ایک سرکاری ادارے میں جاتی ہے ایک سرکاری اہلکار کے پاس جاتی ہے تو اس کی سنائی ہو مگر اس سرکاری اہلکار کی سنائی کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کچھ ہو بھی رہا ہے صرف ایک پوزیٹیو بات آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ شرح خواندگی دیکھیں جو بڑی ضروری ہے عورت کے لیے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے تو پچھلے تیس چالیس سال میں وہ تگنی ہو چکی ہے تین گنا چار گنا تقریبا جا چکی ہے تو بہتری ہمیں یا تعلیم کی شرح جو بچیوں کا سکولوں میں ہیں اس وقت پنجاب میں تقریباً سو فیتر کے قریب انرولمنٹ بچیوں کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں مگر بہت کچھ ابھی کرنے کی ضرورت ہے اس میں میں ایک بات اینڈ کرنا چاہوں گی کہ تعلیمی شرح تو ضرور اس پر فوکس کرنے کی بیسک چیز ہی ہے کہ اس پر بھی ہم فوکس کریں لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ قوانین جو بنائے گئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن اس کے لیے جیسے ابھی ذکر کیا فاؤزیہ صاحبہ نے کہ پروٹیکشن اگینسٹ وائلنس کا قانون دوہزار سولہ سے پاس ہو چکا اور اس کے اوپر جو رییکشن آیا وہ ہم سب نے دیکھا اور اتنی مشکلات کے باوجود ایک قانون موجود ہے لیکن اس کے جو رولز ون ٹوئنٹی ڈیز کے اندر پاس کیے جانے تھے ابھی تک رولز نہیں بنائے گے اس کی امپلیمنٹیشن کہا گیا جی کہ بائی فیز ہوگی کہ پہلے ہم ایک ڈسٹرک میں کریں گے پھر دوسرے میں کریں گے ابھی تک دوہزار سولہ فروری دوہزار سولہ کا وہ قانون پاس کیا وہ تین سال میں صرف ملتان میں ایک ومن پروٹیکشن سینٹر بنایا گیا جس کے تحت عورتوں کو ریلیف مل سکتی ہے یا وہ اس بنائے کے قانون کے فوائد حاصل کر سکتی ہیں وہ ایک سینٹر بھی کافی حد تک این ایفیکٹیو سمجھے اس طرح سے فال نہیں ہے فال نہیں ہے بالکل نہیں ہے اور پنجاب کے باقی اسلام میں ایسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے جہاں عورت جا کے اپروچ کر سکتی ہے کچھ اورگنائزیشن ہیں جیسے ایج ایچ ایس ہے یا کوئی اور دو چار اورگنائزیشن ہیں جو عورتوں کو لے کے جاتی ہیں ان کو ہمارا جو لیگل سسٹم ہے ان تک پہنچ جاتی ہیں لیکن جو گورنمنٹ کے انسٹیٹویشن ہیں ان کو بھی بہت افیکٹیو بنانے کے ضرور ہے ٹھیک ہے فاؤزر صاحب میرے پاس ایک ریپورٹ ہے پنچاب کمیشن آن دی سٹیٹس آف ویمن کی مرتب کردہ یہ ریپورٹ ہے جس کے مطابق سال دو ہزار سولہ میں صوبے میں قاتین کے خلاف تشدد کے سات ہزار تیم سو تیرہ واقعات ریپورٹ ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد دو ہزار پندرہ پیچھے چلے جائیں تو چھ ہزار پانچ سو پانچ سو پانچ دو ہزار چودہ کی بات کیتا ہے تو پانچ ہزار نو سو سرسر تھے یعنی جس طرح جس طرح وقت گزرتا جا رہے یہ واقعات بڑھتے جا رہے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں قانون سازی بھی ہو رہی ہے عمل درامت اس کے باوجود جو واقعات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ جو آپ نے ریپورٹ جس کا ذکر کی ہمارا ادارہ مرتب کرتا ہے اور یہ آداد و شمار ہم پولیس سے ڈائریکٹ لی لیتے ہیں یہ ہمیں آئی جی آفیس سے آتے ہیں آداد و شمار اور اس میں واقعی شرعہ بڑھتی نظر آتی ہے میں نے پہلے بھی اس کا کہا کہ یہ جو عمل ہے اس کا اس کا کاؤز یہ ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین اب اپنے ریپورٹنگ زیادہ کرنے لگ پڑی ہیں مگر اب پولیس کو اب میرے خیال سے جو انہوں نے اقدامات کی اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے مگر اقدامات کا بتاؤں ایک جنڈر یونٹ بان چکی ہے پولیس کے اندر یعنی کہ سنفی یونٹ بان چکی ہے جس میں لاہور کے بہت سارے تھانوں کی ایک ریپریزینٹیو خاص طور پر جو جنڈر ہے اور عورت ہے اور وہ جنڈر بیسٹ بائیلنس کے کیسز سے ڈیل کرتی ہے وہ وہ کر رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ابھی پچھلے اگر آپ ایک دو مہینوں میں کیسے کرنا ہے نئے قوانین جو آئے ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے ایک مسئلہ اسی سے نکلتا ہے کہ پولیس کے اہلکاروں کو اور even to some extent میں افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں لور judiciary کو بھی نئے قوانین کا پتہ ہی نہیں ہوتا یہ جو ہمارے ذکر ہو رہے ہیں domestic violence کا میری اپنی experience ہے کہ judiciary کو نہیں پتہ کیونکہ کوئی عمل نہیں ہے کہ جب نیا قانون آئے تو ہمارے تک پہنچ آیا جائے تو awareness کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے مگر checks and balance کی بڑی ضرورت ہے پولیس نے اس میں continue کروں پولیس کے علاوہ پنجاب لہور ہائی کوٹ نے ایک خاص طور پر gender based violence کوٹ بنایا جس کی کارکردگی بہت 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 ہے تو ایسے مخصوص کوٹ کی ہمیں مزید ضرورت ہے ہر ضرورت ہے چھیک ہے آپ سے پوچھوں گی علیہ صاحبہ کہ قوانین بن چکے ہیں عمل درامت جتنا بہت قوانین کہتے کیا ہیں زیادہ سے زیادہ کم سے کم کیا سزائیں مختص کی دیکھیں جیسے کہا گیا کہ ریپورٹ ہونے سے پتا چل رہا کہ شراب بڑھ رہی ہے شراب بڑھ بڑھ کی وجہ صرف ریپورٹنگ نہیں ہے شراب بڑھ بڑھ کی وجہ یہ کہ آپ ترین کیسے کر رہے ہیں اپنی سوسائیٹی کو آپ جو ہے وہ عورتوں کو امپاور کیسے کر رہے ہیں آپ ان کو اویرنیس کیسے دے رہے ہیں ایک عورت کو پتا ہے کہ یہ اول تو یہ نہیں پتا کہ یہ جورم ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے زیادتی ہے یہ میرے ساتھ رہے ہیں اور مہاشرے بہت زیادہ پریسی سٹیج اس لیئر سے وہ باہر نکلتی ہے اپنی ذات سے آپ کو سمجھاتی ہے یہ زیادتی ہے یہ غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ اور میرا یہ حق ہے یہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اپنے آپ سے باہر نکلتی ہے تو اگلی مہاشرے شروع ہو جاتی ہے مہاشرہ اس کو کرنا شروع ہو جاتا نہیں بی بی تمہاری یہ لیمیٹ ہے اس مہاشرے کو سمجھا لیتی ہے پھر آگے آپ کا جا کے سٹرکٹرل سسٹم ایک شروع ہو جاتا پورا بیوروکرائٹک سسٹم جو آپ پھر اس نے اس سے جا کے لڑت ان کو سمجھانا ہے کہ یہ میرا حق ہے یہ مجھے دو یہ آپ کا آئین مجھے حق دیتا یہ آپ کا قانون مجھے حق دیتا تو اتنی زیادہ چیزوں سے لڑنے کے لیے عورت کو حمد چاہیے حمد دلانی ہے law enforcement agencies نے حمد دلانی ہے ہم جیسی اومنی زیشن نے اور جیسے فوضیہ صاحب نے کہا کہ اس میں judiciary کو lawyers کو بہت ساری organizations کو اور سب سے زیادہ state کو بہت important role play بڑی ذمہ داری کے ساتھ چیئے میں اس اکدامات پہ ایک اور چیز آئیڈ کر دیتی دیکھئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں خصوصی قوانین بنانے کی ضرورت ہے اور ٹھیک ہے domestic violence پہ جو کانون بنائے اس سے بہت زیادہ بھالا ہوگا مگر جو existing provisions ہیں جو ابھی کانون میں بہت ساری ایسی شکھیں موجود ہیں جن سے اس طرح کی victims کو domestic violence کی victims کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اسمہ عزیز کا case دیکھیں پی پی سی میں پاکستان پینل کورٹ جو ذابطہ فوجداری ہے اس کے اندر 354 355 506 337 جو کچھ وکیل بھی بیٹھے ہوں گے ان کو ایسی شکے ہیں جن کو لگا کے اس طرح کے جو عمل ہیں کہ بال کاٹ دیئے intimidation intimidation ہوتا ہے کسی کو threat or intimidation کسی کو threat کو دھمکی دینا دھمکی دینا یا criminal intimidation کسی کو force کرنا کسی چیز کے اوپر پھر عورتوں کو برہنا کرنا اس کے خلاف بہت کڑی سزائیں کچھ میں دو سال تک جاتی کچھ میں life تک جاتی اور ایک اور provision جو 377 پہ بھی شاید لگ رہی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وکٹم کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے جو ملزم ہے وہ وکٹم کو پیمنٹ کرے گا تو ہمیں یہ پاکستان پینل کوڈ میں جو بھی دفعے لگی ہیں ان کا بہت پتا ہونا چاہیے خواتین کو پتا ہونا چاہیے لاؤ کا پتا کرنے کے لیے آپ کو لائیر ہونے کی ضرورت نہیں مگر یہ آپ کے پاس عقل ہے پڑھیں آپ کو سمجھ میں ایسا ہو جائے گا اور ہم لوگ ایسے واقعات بھی دیکھتے ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں بلکہ ہمارا جو ایکسپیرینس ہے کوٹس کا میں سیفلی کہ سکتی ہوں کہ نووے فیصد خواتین اپنی ریپ کی بھی سیکشل ابیوز کی بھی درخواستیں واپس لے لیتی ہیں اپنے کیس واپس لے لیتی ہیں کیونکہ وہ دھمکیوں کا سامنہ نہیں کر سکتی یا ان کی فیملی بھی نہیں کر سکتی اور آپ نے بلکل ٹھیک باثر لوگ ابھی بھی ہمارے اداروں کے اوپر حاوی ہو سکتے حاوی ہو نہیں سکتے حاوی ہیں بہت زیادہ حاوی ہیں سزاؤں کی بات ہو رہی تھی زیادہ سے زیادہ جو ہے جرمانے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا سزائیں کم سے کم کیا کتنی قید ہو سکتی ہے یہ عورتوں کے خلاف یا انسانی جسم کے خلاف مار پیٹ کرنا جتنی ایکسٹریم پر چلتے جائیں اتنی ایکسٹریم سزائیں ہوتی جائیں گی مائنر پینلٹی بھی ہے اور اس میں پچیس سال عمر قید کی بھی سزا ہے اور خدا خاصتہ جیسے یاسمہ عزیز کے کیسے میں ہوا اس میں جیسے فوضی ہمارے معاشرے یہ سب سے بڑا علمیہ اور دوسری اگر ریپورٹ کر بھی دی گئی تو وہ بھی اتنی غیر موسر ایسی سیکشن لگا دی گئے جو بیلیبل جو ایکشوال افینس ہویا ہے اس کے سیکشن دی اس میں ڈالے گئے یہ دیس ہونیسٹی ہے یہ پروفیشنل ڈیس ہونیسٹی باقی کام جو ہے ودالت جانے اور وہ بیچاری جو متاثرہ خاتون ہے آپ اپنا کام پروفیشنل ہونیسٹ ہو کے یہ کام کریں جب ومن سٹی آتا ہے ایک دن آتا ہے سال میں جتے بھی مال روڈ ہو جائے جیل روڈ ہو جائے بڑے بڑے وہاں پہ ہم لوگ فلیکس دیکھتے ہیں سٹی مر دیکھتے ہیں جو ہماری باوقار خاتین ہیں ان کے لگے ہو ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ سیکھ رہا ہے ہمیں آگے بڑھ روٹین میں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جگہ خاتین کے لیے ایسا کیا چاہے ہر مہینے مہینے میں کیمپین ایسی چلائی جائے کہ ہم نے خاتین کو ایسی پاور کرنا ہے کچھ ایسا ہو سکتا ہے گورنمنٹ کا کوئی ایسا پلان ہے دیکھئے صدرہ ایک تو میں نے پہلے کہ مسئلہ کافی گھنبیر ہے کئی ہزار سالوں کی ہماری معاشرہ بنا ہو ہے تو اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا اور جو کام ہو رہے ہیں وہ کئی دفعہ چھپ بھی جاتے ہیں کیونکہ وہ اتنے بڑے سکیل پہ نہیں ہوتے جتنے پہ کرنے چاہیے مگر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ کام ہو رہے ہیں یہ جو آپ کو بینر آٹھ مارچ کو نظر آتے ہیں وہ پہلے کبھی نہیں لگتے تھے اور دفتر ہے جو صرف ملازمت کی جگہ پہ حرائسمنٹ سے ڈیل کر رہی ہیں ادھارے بنے ہوئے ہیں وہ ابھی کچھ کام کر رہے ہیں مگر میں نے پہلے کہا پنجاب کی خالی ایک سو پانچ ملین آبادی ہے اس میں سے تقریبا پچاس فیصد عورتیں ہیں ان کے لئے کام پچاس ملین کتنے کروڑ فوزہ صاحب تیس سال تک نون لیگ نے حکومت کی ہم بہت زیادہ تنقید کرتے سارے دن ہم دیکھتے بھی ہے لیکن جب گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے تو پھر ہم چاہتے ہیں میرے دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین چاہتے ہیں خاتین کا یہ ٹائم ہوتا ہے کہ صبح صبح انہوں نے بچوں کو آفیس بھیج کے ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے تو ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ خاتین کو اپنے لیے تبدیلی نظر آئے پھر میں وہی بات ریپیٹ کروں گی کہ ہم اس معاشرے کا آدھا حصہ ہم بلکہ اپنی آواز ہے ہمیں اپنی آواز خود اٹھانی چاہیے جب تک ہم اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے ہماری باتیں نہیں سنی جائیں گی ایک آسمہ نے آواز اٹھائی اس کی سنائی ہوئی بہاول پر میں آپ نے دیکھا ایک بچی تیرہ سال کی ہندو بچی اس کی کنورجن اس کی شادی وہ اس کے مامبہ اپنے آواز اٹھائی بات بنی گھڑکی کا بھی آپ معاملہ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ ساری آوازیں ملیں گی اور معاشرے کے لیول پر تبدیلی تیز ہوگی مگر اس حکومت میں پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں منسٹر فور ہیومن رائٹس ہر چیز کا نوٹس لے رہی ہیں اس کیس میں آسما کے کیس میں یہ social میڈیا پہ آیا تھا تو آئی جی کی آفیس نے ایک پوری کی پوری کمیٹی بنائی ہے جس کو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہیڈ کریں میرا اپنا ایکسپیرینس اور میں آپ کو ایک بات کو کنڈیم کرتے ہیں کہ عورتوں کو پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اپنا انصاف لینے کے لیے جو تھانے کے لیول پہ کلچر بدلنے کی ضرورت ہے اس پہ بہت بہت کام کرنے کی ضرورت ہے تو ہم دیکھتے ہی کلچر تو یقین ہمارا پورے لیکن یہ بھی ہے کہ اب تک چاہے خاتین تمام آفیس میں موجود ہیں وہ پلین بھی اڑا رہی ہیں وہ بڑے بڑے کام بھی کریں ہیں وہ ڈاکٹرز بھی ہیں انجینئرز بھی ہیں کوئی ایسا شعبہ نہیں لیکن اس کے باوجود جب سڑک پہ لڑکی کھڑی ہوگی اس کے لیے بہت مشکل ہے اس کے لیے بس ٹاپ پہ کھڑے ہونا بہت مشکل ہے اس کے لیے گھر سے نکل بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے وہ محلے دار جو ہیں وہ اس کو یعنی باہر نکلتا ہوا برداشت نکر بلکہ لیکن تمام چیلنجز کے باوجود اس سارے سینریو کے باوجود میں بڑی ہوپفول ہوں میں اپنی خواتین کے جو اہلیت ہے جو قابلیت ہے جو ویل پار ہے میں وہ مجھے بہت نظر آتی ہے جذبہ پیغام یہ بلکل کہ ایک تو ہمیں میں نے پہلے کا اپنی آواز خود بننا چاہیے اور دوسرا ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ ان خواتین پہ جو کچھ کر رہی ہیں اور ان جیسا بننا چاہیے نہ مایوس ہونے کی کچھ نہیں ہو سکتا ہمیں فوکس کرنا ہے پوزیٹیو چیزوں پہ ہمیں سب کچھ کر سکتے اور کر دکھائیں گے پوزیٹیو چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا ہے اپنی آواز بلند کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امید پہ دنیا قائم ہے امید کبھی نہیں چھوڑ بہت شکریہ آلیہ ملک فوزیہ صاحب آپ کبھی بہت شکریہ آپ نے پرگیم کے لئے وقت نکالا یہاں وقت ہے بریک پرگیم میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت جاگ لاہور کے سیٹ پہ میرے ساتھ موجود ہیں جی چھے حد کا خیال رکھ کے لئے ہم ان سے باتیں پوچھیں کہ جویریا محمود کو آج ہم نے بلایا ہے کہ موسم بدلتے ہیں ہمیں ہر روز اچھی اچھی ٹپس دیتی ہیں کہ ہم نے خود کو فٹ رکھ رکھ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائیٹنگ پلانز بھی بتاتے ہیں سکن ہیلدی رہنے کے لئے اچھے اچھے کہوے اور غزائیات کے بارے میں بتاتی ہیں پرگیم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جو بیریا اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے روبا خان سنگر ہیں گانے گاتی ہیں ان سے بھی باتشیر جاری رہے گی ان سے گانے بھی سنیں گے اور آج پرگیم میں خوب رہنک لگائیں گے کیسے ہیں روبا ٹھیک ہے کیسے آغاز ہوا گانے شوق تھا بچپن سے یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں بس اچانک سے آگے اچانک سے تو نہیں آئے بچپن ہی گاتی تھی آج سیخ کے باقاعدہ سیکھا اور پھر آئے پھر سیکھا پہلے سکول میں گاتی تھی اور سکول اور کالج میں گانے کے بعد فرین میں کہنا شروع کر دیا کہ آپ کو بھی پورے پلیٹفارم پہ آنا شاہیے جب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو پلیٹفارم ملتے گئے اور مورننگ شوز میں دیفرن شوز میں میں نے کانسٹ بہت کی ہیں بہت سارے کانسٹ کیا بہت سارے کانسٹ تھا تو وینتر میں آپ کو پتا ہے کبھ کانسٹ ہوتا ہے موسیق سیزن ہوتا ہے یا 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 بہت شوک کے ساتھ بزنیس بزنیس کے ساتھ فیم جب مل چاہے بہت شکر پھر کام کرنے کا مجھے دل چاہتا ہے دل چاہتا ہے پھر دل کرتا ہے بہت اچھا کریں اچھے سے اچھا کر کے دکھائیں تاکہ آپنا نام بنانا ہے نام بنانا ہے اور جو فیانز ہوتے ہیں ان کو آپ اس جگہ پر بیٹھیں ہیں تو آپ اس جگہ پر بیٹھیں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے پھر سے دیکھنا چاہیں گے کوئی اٹریکشن چاہتے ہیں میں دیفرنٹ چیزیں چاہتا ہوں رومانٹک اور سلو گانے مجھے اچھے لگتا ہے مجھے تو اب میں فاس کی طرح آنا شروع ہوں کہ لوگ اس طرح بھی دیکھیں بھنگڑا میں بھی دیکھیں میں نے ابھی ریسنٹلی دھمال رکھا رہا ہے چاہتے ہیں نہیں لیکن تو کوئی سین میں لیکن یہ ہے کہ آپ کا فین جو ہے وہ ہر طرح سے دیکھنا چاہتا ہوتا ہے لیکن کہ آپ یہ والے کپرے پین کی کیسے لگو گے یہ والے گانا گاؤ گے تو کیسا رسول ہے ایک پیون ہونا شایئے جس میں پاک بھی ہو سلو میوزک بھی ہو ہر طرح سکھا جو ہے وہ آپ کو گانا گانا چاہ رہے ہیں اچھا ابھی آگے کی کیا پلان ہے آگے کی پلان میں اپنے الیبوم پہ کام کر دیا ہوں ابھی تو تین گانے میرے کمپیٹ ہو چکے ہیں شکر عمدول اللہ اور بڑے اچھی لیویل پہ ان کو لانچ کرنے کا پلان ہے ہم آپ سے کچھ لائب بھی ضرور سنیں گے لیکن جاوریہ سے پہلے جان لیتے ہیں کہ جاوریہ آج ہمیں کون سی healthy tips دینے والی ہیں آج ہم بات کریں گے food poisoning کے بارے میں most probably جو لوگ باہر سکھانا کنزوم کرتے ہیں اور اس کے بعد بہت زیادہ demerits میں آ جاتے ہیں اگر globally overall دیکھا جائے تو پاکستان میں ہیارجینک کنڈیشن سے لے کے یعنی پرسنل ہائیجین سے لے کے جو لوگ matter of preparation matter of cooking and on the other side جب meal سرک کیا جاتا ہے وہاں سے contamination سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس تمام contamination میں آپ کا جو آپ کا جو health goal ہے وہ کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ ہی دیکھیں کہ e-colyze salmonella ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ وائرسز بکٹیریاز ہمارے اسٹمک سے جنریٹ کرتے ہوئے ہماری سمال اور لارج انٹرسٹائن میں جاتے ہیں جو کہ پھر آئی بی ایس کولنڈ ڈیزیز اور اس کے علاوہ پیٹ کے پیچز جیسے ڈائی سینٹری جیسے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان ایک بہت ہی زبردست لیڈنگ کنٹریز میں سے پہ چل ابھی ہمیں ایسے ایسے ہیزر دیکھنے میں سامنے آتے ہیں جو کہ eating out یعنی باہر کے کھانے کو کنزیوم کرنے کے بعد ہوتے ہیں اکثر وقت آپ جب بہت بہت heaviy فی فورڈ بائر سے even آپ کونٹیٹی میں لیتے ہیں دبل کونٹیٹی میں کنزیوم کر لیتے ہیں تو آپ کے ایک اور جہاں پہ آپ کی ہیلتھ کو نقصان ہوتا ہے مطلب کہ وہ فوڈ آپ کے لئے پویزنس ہے پویزنس مطلب کہ زہریلا کھانا ہے ٹاکسیفیکیشن زیادہ ہے جہاں اکثر ہیلتھی فوڈ کی چیزوں کی بات کرتے ہیں ہیلتھ کے ساتھ ضروری حال یہ بھی رکھا جائے کہ فوڈ سیلیکشن بہتر ہو جہاں سے آپ فوڈ کنزیوم کر رہے ہیں جہاں سے آپ فوڈ آرڈ کر رہے ہیں ہڈی والا گوشت ضروری ہونا چاہیے یہ ضرور ہو مینس میٹ میں زیادہ کنٹیمنیشن کی چانسز ہوتے ہیں آپ ہی دیکھیں کہ کئی ایسے میٹ گروپ ہیں کچھ ایسے گوشت بنیوئی کچھ ایسی چیزیں جن کی شیلف لائف پروپر نہیں ہے اور وہ اس شیلف لائف کی باوجود آپ اس کو کنزیوم کر رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ گرمی کا موسم آ رہا ہے بلکہ آ ہی گیا ہے دن میں بہت زیادہ گرمی ہوگی ہے اب یہ بیماریاں مزید زیادہ بڑھ جائیں گے ان تمام کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا سجیشن دے گی دیکھنے والے نمبر ون الیکٹرولائٹ ایم بیلنس ہوتا ہے جس کو ہمیں پانی یا پھر سبزیاں جیسے چکمبرز ہو گئے ہیں سبزیاں بہت مہنگی ہوگی ہیں دیکھنے والے سوچ رہے ہوں گے سبزیاں بہت مہنگی ہیں اور دالیں بھی ایکسپینسیو ہیں پر آپ ہی دیکھیں ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں Always go in the portion size ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 2,3,4 سے کچھ 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 کھاکی اٹھنا ہے کیونکہ آپ کی اس سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے most probably کھانا سوچ سمجھ کے کھائیں یہ خیال ضرور رکھا جائے کہ اس میں کئی کونٹیمنیشن تو نہیں ہے اس سے خراب ہوگی لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے سبو سارا دن کا انسان بھوک ہے شام کو دوپہر کو ایک بار کھانا کھانا اور کوب ڈٹ کے کھانا یہ پرشن سائز جواب آتا ہے بہت سی چکوں پر ایسی ہے کہ بریک فاست اور لنچ جو بیسک میلز ہوتے ہیں اس کو سکپ کر دیا جاتا ہے and you can go through with the quality and quantity کو نہیں دیکھا جاتا کہ quantity کے آئے اور quality کس طرح کیلئی جا رہے ہیں food nutrition health and wellness ایک ایسی چیز ہے جو بچہ پیدا ہوتا تو mother's milk پہ ہوتا ہے اور جیسے throughout the life cycle different age spans میں اس کی body requirement ہوتی ہیں nutritional requirements ہوتی ہیں ان nutritional requirements کو دیکھتے ہوئے جب اپنے health schools achieve کرتا ہے چاہے کبھی بھی weather changes ہیں seasonal changes اور اس کو جب وہ achieve کرتا ہے وہ بہت ہی زبردست ہو جاتی بہت ہوتی ہے لیکن ابھی ہم روبا سے کچھ سنتے ہیں کہ آج ہمیں live کیا سنانے والی ہے جی جاگو-لاہور میں úم سب کو جگہنے کی لئے ایک مجھے گانا ہم لوگوں نے کل pengmand قردیا میں نےago Friends cáڑ see میں کیا گانا میرے نایرہ نور کا گانا ہے میری آباد ہے لیکن ہم باپ کی آباد میں سنیں گے بولونا روٹھے ہو تم تم کو کیسے مناوں پیا بولونا بولونا سینے سے لگ جاؤں باہوں میں مر جاؤں کیسے تم کو مناوں روٹھے ہو تم تم کو کیسے مناوں پیا بولونا بولونا تم بین پیا جی امورا نہیں لاغے تڑپے ہے ترسے ہے ساری رات جاگے مانوں گے کس پیا یہ بتا دو جل جل کے مر جاؤں ایسے نہ سزا دو آسو ہے آنکھوں میں ہر چل ہے ساری روٹھے ہو تم تم کو کیسے مناوں پیا بولونا بولونا موسیقی دیکھو پیا ایسے نہ تڑپاؤ جس دل میں رہتے ہو اس کو نہ دکھاؤ موسیقی ورنہ میرو دوں گی پھر نہ کبھی بولوں گی اپنی جانے دوں گی تم جو کہو تم کو مر کے مناؤں پیا بولو نا بولو نا موسیقا موسیقا ڈیوان normal موسیقا موسین موسیقا ہم نے روبا سے بہت خوبصورت سا ٹیک سنا نیرا نور نے گایا تھا وہ پہلے اب روبا نے دوبارہ سے گایا روبا آپ کیا سنانے والی آپ ہمیں لائز ایک سانگ اٹھانا ہے لوگوں کو نا تو پرانی آدھتا ہے اٹھان تو ہم نے دیا ہے سبو سبو آ کے اب آپ نے جو ہے وہ ان کو مزید جو ہے وہ انجوائی کرانا ہے ہشاش بشاش کردے چلیں ہم ایک اور ہمارا اسی طرح کا پرانا گانا میرم نور جان نے گایا ان کو ملکہ جی کی آواز ہے ہاں جی تو ہم گا رہے ہیں let's see ہالو میرے دل کا تمام ایک دے چپٹی ذرا سنیاں جی کے نام لکھ دے مجھ کو ستایا تنہیں سب سے کہوں گی مجھ کو ستایا تنہیں سب سے کہوں گی ایک دن گن گن کے بدل میں لوں گی بدلے میں لوں گی نام تیرا ہوگا بد نام لکھ دے نام تیرا ہوگا بد نام لکھ دے چپٹی ذرا سنیاں جی کے نام لکھ دے ہالو میرے دل کا تمام لکھ دے چپٹی ذرا سنیاں جی کے نام لکھ دے کہتا زمان تیرا پی آہر جائی ہے کہتا زمان تیرا پی آہر جائی ہے جا کے پردے سے تیری یاد بھی نہ آئی ہے نام تیرا ہوگا بد نام لکھ دے نام تیرا ہوگا بد نام لکھ دے چپٹی ذرا سنیاں جی کے نام لکھ دے ہالو میرے دل کا تمام لکھ دے چپٹی ذرا سنیاں جی کے نام لکھ دے ہالو میرے دل کا تمام لکھ دے تمام لکھ دے تمام لکھ دے کیا بات ہے روبا آپ نے تو بہت ساری پرانے یادیں تازہ کر دی مجھے تو ملکہ جی میڈم جی ویسی بہت پسند ہے اور ان کا ٹریک جو ہے مجھے سبب سبب سننے کو مل گیا دیکھنے والوں کو سننے کو مل گیا یقینی طور پر سارا دن بہت اچھا گزرنے والا ہے جویریا انجوائے کیا آپ ہے بہت مزیدار زبردست ٹریک تھا اچھا آپ بھی کچھ ہمیں ٹپس دے دیجئے جیسا میں پہلے بھی پوچھ رہی تھی کہ گرمی کا موسم آ رہا ہے اس میں بہت سارے سٹمک یشوز ہو جاتے ہیں لوگوں کو اس سے کس طرح سے بچھنا ہے کیا کیا کھائیں کیسے بچھا جاتے ہیں جی بالکل ایک تو جو لوگ سٹمک یشوز میں ان کو نرم حضا لینی چاہیے جیسے بچھنا چاہیے جیسے بچھنا چاہیے مقررہ مقدار سے زیادہ استعمال کریں تو بھی سٹمک یشوز ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اور بچے جو کہ جنگ فوڈ بہت زیادہ 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 پیس کرنے پڑتے ہیں کرنے کی انکان روشت کی کا مانک سے کوئی کیا لیکن人 کو چھاہے سب کوئی چاہiona جب بھی فیکر talked کو ně Liber tal dots کو موائد کرنا چاہیے اس کے ساتھی اس کی روشت بچھتے ہیں اس کے ساتھی چیزیں counی capir کیا کہ آپ کو ضرورت مenschouvens کی بچے بہت زیادہ بھی ضرورت ہے کرنے کی اپلس طرح کی طرف clinically احساسی طرف نہیں کہ جھوٹہ سیریلز ہو گئے اپل ساوس ہو گئی اور باناناز بھی اچھی ہے اس کے لئے مطلب اس خورات لیں جو آپ کو پین نہ کرے جو بلوٹنگ نہ کرے یا جو آپ کی جو چمک کی لائننگ ہے اس کو فیکٹ نہ کرے کیونکہ جب بھی آپ کو ہارڈ پوڈ لیں گے وہ آپ کو مطلب پرابلم میں کسی نا کسی نا کسی مصر زنجری میں یا کرمس اور بلوٹنگ اس پر لے کے آئے گی چھیک ہے تو خاتین کو اور مرد حضرات کو جو ہے وہ اپنا کس طرح سے خیال رکھنا ہے آپ نے بتا دیا اور جیسے بدل رہا ہے مواصم جس میں زیادہ تر سبزیاں استعمال کرنی ہے کیونکہ گرمیوں میں کہا جاتا ہے کہ آپ زیادہ سبزی استعمال کریں کیونکہ گرمی ہے گلنے سڑنے کے عمل بہت زیادہ ہوتا ہے گوش زیادہ کنزوم کریں گے وہ صحت کے لئے خطرناک ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے جو بلکل جیسے آپ نے گلے سڑے پھلیاں سبزیوں کا ہم ذکر کرتے تو اس کو اکسیڈائیز کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کی ڈی نیچریشن یا ڈی کلوریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے کسی نئے کسی fruits یا vegetables میں ایدر کہ ایٹنگ آؤٹ میں تو آپ کو پتہ ہے اس کو آپ کو آپ کو جو سڑے پھلوں سے جو ہیں وہ گلے سڑے پھلوں سے پروائیٹ کیا جا رہے ہوتے جبکہ آپ کی body اور health کے لئے بہت toxic ہوتے ہیں on the other side جتنا ہو سکے تو fresh vegetables or fresh fruits کو use کریں raw میں use کرتے تو it's more good for your health کیونکہ وہ جتے لوگ جن کو weight loss کا issues ہے یا پھر اس کے علاوہ weight gain کے issues ہیں constipation کے issues ہیں یا جن کی body بہت lethargic رہتی ہے بہت slow down رہتے ہیں لائف میں ان کے لئے بہت اچھا ہے on the other side پھل اور سبزیوں کا ایک مقررہ وقت پہ استعمال بہت ضروری ہے جس میں specific جو mention time ہے وہ دوپہر 12 سے 3 بجے تک کا ہے اگر آپ شام کو یا بہت رات کو use کرتے ہیں جو کیا آپ کی ڈیجیشن میں پروپر ڈیجیشن ہی ہو پا رہی ہے یا ڈیجیشٹیبیلیٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو problem create کر رہی ہے تو اس آپ رات کو لینے سے گریز کریں دوسرا دہی کا تقریباً ون باؤل میڈیم سائز ڈیلی ضرور کنزیوم کریں وہ آپ کو انرجائز بھی کرے گا آپ کا immune system بھی سٹرانگ کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو آج کل weather changes ہیں جو بیماریاں آپ کو اکثر اوقات ڈیفرنٹ فلوز ڈیفرنٹ فیورز ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی immunity کو سٹرانگ کرتے ہوئے آپ کو ڈیفرنٹ بیماریوں سے بچاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جویریہ آپ نے ہمیں healthy healthy tips دی آپ کا بھی بہت شکریہ روبہ خان لیکن ابھی ہم نے آپ سے اجازت نہیں لینی پرگیم سے اجازت لینے والی ہوں کیونکہ آج ہماری اور آپ کی ملاقات کا وقت اختتام کو پہنچ گیا ہے اچھا اچھا میوزک سن کے میں بھی ہشاش بہشاش ہوگی ہوں آپ کا دن بھی یقینی طور پر بہت اچھا گزرے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا کل صبح نو بچ کر پانچ پینر پر ہماری آپ سے پھر ملاقات ہوگی روبہ کا ٹریک سنتے ہیں موسیقی 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 موسیقی